دلاللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ جمعین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نکاح کے سلسلے میں مسلسل کئی ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے آج کے خدبے میں نکاح کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئی ہیں جس کو فقہ کے اسطلاح میں نکاح کے شرائط کہتے ہیں یعنی جن کے بغیر نکاح کا عمل مکمل نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ اسلام میں نکاح بھی ایک عبادت ہے انسان اپنی من مانی جس طریقے پر چاہے اس عبادت کو انجام نہیں دے سکتا شریعت نے نکاح کا جو طریقہ متعین کیا ہے جو شرائط نکاح کے لئے شریعت نے تیہ کیا ہے ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر ہم نکاح کریں گے تو پھر شریعت میں وہ نکاح صحیح مانا نہیں جا سکتا اور اس نکاح کی بنیاد پر ایک مرد دوسری عورت کے لئے حلال نہیں ہو سکتا اس لئے شریعت نے جو رولز اور جو شرائط نکاح کے تیہ کیا ہیں ان شرائط کو سامنے رکھ کر نکاح کا فریضہ انجام دینا چاہیے دوسری چیز نکاح اور غیر نکاح کے دریئے سے آپسی جو عمل ہوتا ہے اس میں شریعت فرق کرنا چاہتا ہے بغیر نکاح بھی بغیر نکاح کے بھی ایک مرد اور ایک عورت آپسی رضا مندی سے اپنے خواہشات پوری کرتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دے سکتا تو اس میں اور شریعی طور پر جو مرد اور عورت کے درمیان تعلق ہوا ہے ان دونوں میں شریعت فرق کرنا چاہتی شریعت کے خلاف جو آپسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں جس کو زنا کہتے ہیں اور شریعت کی روسنی میں آپسی جو تعلقات قائم کیے جاتے ہیں جس کو نکاح کہتے ہیں شریعت ان دونوں میں فرق کرنا چاہتی ہے تاکہ کل کو کوئی الزام نہ لگا سکے اور شریعت میں نکاح صرف جنسی خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے جیسے زنا میں ہوتا ہے تو اس لیے شریعت میں نکاح کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریاں بھی میہ بیوی پر عائد ہو جاتی ہیں اس لیے ان ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے انجام پائیں گی تو پھر ایک دوسرا اپنی ذمہ داری سے انکار بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے شریعت میں دونوں کے لیے کچھ سرائط متعین کیے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کے لیے عاقدین کہتے ہیں عاقد کا مطلب نکاح کرنے والے نکاح کرنے والے کا ہونا ضروری ہے بغیر ان کے تو نکاح ہوتا نہیں ہے یعنی میہ بی بی کا لڑکا اور لڑکی کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر تو نکاح ہوتا نہیں ہے لیکن دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ دو میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کر دیا یا دو میں سے ایک لڑکے سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے متعین ہونا چاہیے کس لڑکی کا کس لڑکے سے نکاح ہو ان دونوں کا متعین ہونا ضروری ہے اور ان دونوں کا نکاح کے لائق بھی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی دماغی حدث برابر نہیں ہے وہ نکاح کے اہل نہیں رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی جو چیزیں آپس میں نکاح کے لئے رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے بھی خالی ہونا ضروری ہے پیچھے بتائی جا سکتی چکی ہے کہ کن کا کن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا یہ چیزیں پیچھے بتائی جا چکی ہے تو یہ شرط بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ آپس میں کوئی ایسا ان کا رشتہ نہ ہو یا ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ایسی ہی نکاح کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ دونوں احرام کی حالت میں نہ ہو احرام کی حالت میں جسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا جب حج کے لئے عمرے کے لئے آدمی احرام باندھ لیتا ہے نیت کر لیتا ہے پھر اس حالت میں نکاح نہیں ہوتا ہے احرام اتارنے کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے تو یہ دونوں کیلئے شرائط ہے اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے اس کے بھی کچھ سرائط ہے ایک تو شریعت میں عورت کے لئے خود سے اپنا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے مرد جو ہوتا ہے وہ اپنا نکاح خود کراتا ہے عورت کے لئے اجازت نہیں ہے اس لئے کہ شریعت میں عورت کو باہیا رکھنا ضروری ہے اور شریعت میں مرد اور عورت کے ترمیان جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اپنے جذبات اور ان کے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے مرد کو عورت پر ذمہ دار قرار دیا ہے الرجال قوامون علی اللیسہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض و بما انفق من اموالہ شریعت نے کہا کہ مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے اس لئے کہ ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دے برحال مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے عورت کو عورت بنایا ہے دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں دونوں کی صلاحیت الگ ہے دونوں کی خواہشات جذبات الگ ہے دونوں کی صحت الگ الگ ہے دونوں کو جب اللہ نے الگ پیدا کیا ہے تو دونوں کی حقوق دونوں کی ذمہ داریاں یہ بھی خدا نے الگ الگ متین کی ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے جانور بھی دیکھئے ہیں گائے ہے بیل ہے الگ الگ ہے گائے کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں بیل کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں گائے کو کھیتی باڑی کے لئے استعمال نہیں کرتے گائے کو بیل گاڑی میں استعمال نہیں کرتے بیل سے دودھ نکالا نہیں جاتا ہے دونوں کیلئے الگ الگ چیزیں جب جانوروں میں ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں تو مرد اور عورت کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے یہاں جب توازن بگڑ جاتا ہے تو پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس لئے مرد اور عورت کے بارے میں ایک کو دوسرے پر اللہ نے خصوصیات دی ہے ایک کو دوسرے پر بات فضائل دی ہے اس لئے مرد کو نگہبان بنایا ذمہ دار بنایا اور مرد اپنا مال عورتوں پر خرج کرتے ہیں شریعت نے نانفقے کی ذمہ داری خرج کرنے کی ذمہ داری مردوں پر دی ہے جب اس کو ذمہ داری دی ہے تو اس کے لئے کچھ قواعد کا متعین کرنا بھی ضروری ہے تو اس لئے شریعت میں نکاح کے عمل کو تیہ کرنے کی ذمہ داری یہ مردوں کی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی ہے مرد جو آتا ہے وہ اپنا عمل خود متعین کرتا ہے تو اس لئے عورت کی طرف سے اس کا ولی آتا ہے تو ایک ٹو نکاح کرنے کے لئے میہ بیوی کہونا ضروری ہے اس کے بعد نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں اجاب اور قبول ہوتا ہے اجاب اور قبول کا مطلب آج کل ہمارے قاضی صاحب پڑھاتے ہیں کچھ الفاظ ولی سے پڑھواتے ہیں کچھ الفاظ دلہ جو ہوتا ہے اس سے پڑھواتے ہیں اجاب اور قبول کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے اپنی دختر کو یا جس کی طرف سے میں ولی بن کر آیا ہوں اس کا نکاح میں نے آپ سے کروایا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نکاح قبول کر دیا اس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں ایک اپنی طرف سے پیشکس کرتا اس کو ایجاب کہتے ہیں سامنے والا اس کو قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کہتے ہیں تو یہ سیغہ کہتے ہیں شریعت میں اس کا بھی ضروری ہے بغیر ایک دوسرے کے قبول کی فی نکاح ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ نکاح کے لیے دل سے راضی ہونا ضروری ہے نیا بیوی کا دل سے راضی ہونا ضروری ہے اور دل پر کوئی دیکھ نہیں سکتا دل کے اندر کیا ہے اس پر کوئی دیکھ نہیں سکتا دل کی چیزیں زبان کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہیں تو زبان سے جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تب پتہ جلتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے ورنہ دل میں کیا ہے اس پر کوئی متعلق نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ دل کی باتیں کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اس لئے کہا گیا کہ نکاح کی مجلس میں اجاب اور قبول ہوگا اور اجاب اور قبول کے لئے بھی الفاظ متعین کر دیے گئے ہیں قرآن میں جو الفاظ کہیں ہیں نکاح اور زواج زوجنا کہا کہا نکاح اور زواج کے الفاظ قرآن اور حدیث میں آئے ہیں تو فقہہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اجاب اور قبول میں یہی دو الفاظ استعمال ہونا چاہیے میں نے تمہارا نکاح کر دیا اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح قبول کیا یا کہیں کہ میں نے تمہیں زوجیت میں دے دیا اس نے کہا کہ زوجیت میں میں نے قبول کیا یا تو عربی میں یہ الفاظ استعمال کی جائیں یا اپنی زبان میں اس کا متبادل جو ہو اس کے ذریعے سے ان الفاظ کو ادا کیا جائیں تاکہ سب کے سامنے دونوں کی رضا مندی کا اظہار ہو تو مرد تو اپنا سیغہ خود ادا کرے گا لیکن عورت کی طرف سے اس کا ولی ہوگا تو ولی کو ذمہ داری کی گئی عقد کرنے کی تو اس لیے نکاح میں اجاب اور قبول ضروری ہے اور اجاب اور قبول بھی فوراں ہو اب ایک نے کہا کہ میں نے اپنی دختر کا نکاح کر دیا وہ خاموش رہا آدھے گھنڈے کے بعد کہا کہ میں نے اس کے نکاح کو قبول کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے فوراں ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے اس کا بھی خیال دکنا چاہیے اسی طرح سے جو ولی ہوتا ہے عورت کی طرف سے اس کا ولی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا اس لیے کہ عورت اپنے نکاح خود کرے یہ عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے عورت کے اندر حیاء رکھی گئی ہے پاکدامن عورت وہ ہوتی ہے جس کے اندر حیاء ہوتی ہے وہ سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی ہے یہ بھی اسلام اس کو بھی پسند کرتا ہے الحیاء صحبت من الائیمان کا حیاء جو ہوتا ہے پاکدامنی حیاء سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور عورتوں کیلئے تو حیاء زینت ہے تو اس لیے شروع سے دیکھئے یہی چلا رہا ہے آج کل ایک پچاس سال کے اندر ساری فطرت بدل چکی ہے انسان اپنی فطرت کے اقلاب بغاوت کر رہا ہے ورنہ آپ تاریخ پڑھئے ہوتا ہی یہ آ رہا ہے کہ عورت کی طرف سے مرج ذمہ داری لے کر اس کا نکاح کرواتا ہے تو اس لیے ایک ولی ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے ولی یا تو باب ہوتا ہے سب سے بڑی تو ذمہ داری ہوتی ہے وہ لڑکی کا باپ وہ اگر عقل مند ہے مسلمان ہے اور اپنے ہوش و حواظ کے اندر ہے اور موجود ہے تو وہی ولی بنے گا اللہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اگر کسی کو وکیل بناتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ولی بننے کی ولی بننے کا جو حق ہے وہ باپ کا ہے ایسے یاد رکھئے کبھی طلاق ہو جاتا ہے بچپن میں میاں بی بی میں طلاق ہو گیا اب وہ بچی رہتی ہے ماں کے پاس اب بچی جب اپنی شادی کی عمر کو پہنچتی ہے اس کا ولی بھی اس کا باپ ہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ باپ کی لڑکی ہے وہ اس کا مامو ہو کچھ بھی ہو ساری پرورش کریں وہ اس کا ولی نہیں بن سکتا وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا ولی اور وارث باپ بنے گا تو باپ سے بچوں کو دور کرنا یہ شریعت کے مطابق پہ صحیح نہیں افسوس ہوتا ہے نکاح ہو گیا طلاق ہو گیا اب باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ کہاں کا ظلم ہے اس کا بچہ ہے وہ ولی ہے وہ وارث ہے یہ سب سے بڑا حق اس کا ہے اور اس سے روکا جا رہا ہے یہ ظلم ہے یہ تو اس لیے سب سے بڑا جو حق رہتا ہے وہ باپ کا رہتا ہے اگر باپ اپنی طرف سے کسی کو وقیل بناتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتاں مامو سے تم نے پرورش کیا ہے تم میری طرف سے ولی بن جاؤ تو اس کو حق ملتا ہے ورنہ حق نہیں ملتا ہے البتہ اگر باپ انکار کہتا ہے نہیں میں اجازت نہیں دوں گا تو قاضی جو ہوتا ہے اس کو حق رہتا ہے وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی ولی بنا سکتا ہے تو یہ ولی کہونا ضروری اب باپ موجود نہ ہو تو دادا اگر زندہ ہے باپ کا باپ وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا بھائی اگر آقل بالغ ہے تو وہ ولی بنتا ہے اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو لڑکی کا اگر بھتیجہ ہے تو وہ بن سکتا ہے اس کے نہ ہونے کے صورت میں لڑکی کا چچا بنتا ہے وہ بھی نہ ہو تو چچازہ بھائی بنتا ہے ایسے باپ کے رشتہ داروں میں جہاں وراثت چلتی ہے ان کو ولی بننے کی سریعت کے اجازت دی ہے ماں کے خاندان والوں کو ولی بننے کی سریعت کے اجازت نہیں دی ہے جب تک کہ سامنے والا اس کو ولی نہ بنائے اپنی طرف سے وکیل بنائے تو الگ چیز ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے اور ولی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں ولی مجبر مجبر کا مطلب باب یا دادا ان کو حق ہے کہ اگر وہ لڑکی باکرہ باکرہ کا مطلب جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی مردی سے بھی ان کا نکاح کروا سکتا ہے ورنہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جس لڑکی کا نکاح کسی بھی لڑکے سے کرنا ہے اس کی بھی رضا مندی لینی چاہیے یہ بھی افضل ہے لیکن والد کو یا دادا کو حق رہتا ہے کہ وہ اپنی مردی سے اگر مناسب سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا بہتر ہے تو کروا سکتا ہے لیکن افضل حدیث میں کہا گیا والبکر جستا تستا ذنو کہ باکرہ عورت سے بھی اجادت لی جائے گی وَإِذْنُهَا سُمَتُهَا اور باکرہ عورت حیاء کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے جواب نہیں دیتی ہے تو اس کی خاموسی اس کی رضا مندی کی علامت ہے البتہ ایسی عورت جس کی ایک مردوہ شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد طلاق ہو گیا یا اس کی شوہن کے انتقال ہو گیا اس کو سیبہ کرتے ہیں اس عورت کی شادی کروانے کے لیے اس کی اجازت لینا ضروری ہے وہ زبان سے اجازت دے کے میں شادی کے لیے راضی ہوں فلا لڑکے تھے تب اس کی شادی کروا سکتے ہیں ورنہ اس کا باپ اور دادا بھی اپنی مردی سے اس کی اجازت اور اس کی مردی کے بغیر شادی نہیں کروا سکتا کون سے عورت کے لیے جو ایک مردوہ جس کی شادی ہو چکی ہو اور کسی بنیاد پر وہ الگ ہو چکی ہو اب دوسری اس کی شادی کروانا ہے تو بغیر اس کی اجازت اور بغیر اس کی رضا مندی کے باپ اور دادا بھی اس کی شادی نہیں کروا سکتے اس لیے کہ اس کی ایک مردوہ شادی ہو چکی تجربہ ہو چکا اب اس کو اپنی مرضی کا اختیار رہتا ہے لیکن نکاح کرائے گا ولی لیکن اس کی اجازت سے کروائے گا باقی جو ولی ہیں بھائی ہیں یا چچا ہیں جو بھی بن سکتے ہو ان کے لیے باقیرہ لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے جس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے پہلی مرتبہ شادی ہوئی ہے ان کی اجازت ضروری ہے اس کے بغیر وہ شادی نہیں کروا سکتے اور آج کل کے دور میں جو حالات ہیں اب جانتے ہیں کیسے کیسے وقت سے پہلے تعلقات ہو رہے ہیں آج کل کی تعلیم آج کل کے وسائل نے جس طرح سے بگاڑ معاشرے کے اندر برپا کیا ہے اس کی وجہ سے جو برائیاں عام ہو رہی ہیں اب تو زیادہ ضروری ہے زیادہ تاقید ہیں کہ ولی مجبر بھی ہوں تو اپنی اولاد سے پہلے اجازت لیں ورنہ خامقہ اپنی مرضی ٹھونسے گا پھر شادی کے بعد بندن ٹھوٹ جائے گا تو فائدہ کیا ہے تو اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی کسی اپنے کفو کفو کا مطلب بتایا تھا کہ لیول اس کا ہو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کروا دے اپنی طرف سے اس کو روکے نہیں اس لئے کہ آئندہ پھر غلط تعلقات ہو جائیں گے پھر معاشرے کے اندر برائیاں پھیل سکتی ہے تو یہ ولی اور ولی کا مسلمان ہونا ضروری ہے کافر باپ ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا اور ولی جب نہ ہو کوئی تب قاضی اس کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے جس کو چھائے ولی بنا کر اس کا نکاح کروا سکتا ہے تو یہ ولی ہونا ولی کے ساتھ ساتھ گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کل کو کچھ شادی کے بعد اختلافات ہو جائیں وہ لوگ گواہ رہے چکے ہیں کہ یہ شادی ہو چکی ہے عجاب و قبول ہو چکے ہم گواہ ہی دیتے ہیں تو دو لوگوں کا گواہ ہونا ضروری ہے یہ گواہ ایک تو عورت کی رضا مندی کو بھی اپنے کانوں سے سنیں گے ان سے بھی پوچھیں گے جو عورت کے رشتہ دار ہوں وہ لڑکی سے بھی جا کے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں سے تمہارا نکاح ہے تم راضی ہو یا نہیں اس کی رضا مندی کی گواہی بھی دینی ہے اور پھر نکاح کی مجلس میں حاضر ہو کر عجاب و قبول جو ہوا ہے اس کی بھی گواہی وہ دیں گے تو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو گواہ عادل ہوں یعنی نیک ہوں سالے ہوں سرابی کبابی آدمی ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے ایسوں کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے بلکہ عادل شکتہ ہونا ضروری ہے اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت کا ہونا ضروری ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہو اچھی طرح سے سن سکتا ہو تاکہ صحیح طور پر گواہی دے سکے ایسے گواہ کا ہونا ضروری ہے تو یہ چیزیں نکاح کے لئے ضروری ہیں ولی کا ہونا سیغہ کا ہونا عجاب اور قبول کا ہونا اور گواہ کا ہونا اور میاں بیوی کا متعین ہونا ان کا سرائط کے ساتھ ہونا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اب نکاح جب ہو رہا ہو تو بہتر یہ کہ اس سے پہلے خدبہ پڑھا جائے جو خدبہ پڑھا جاتا ہے وہ نکاح کے لئے کوئی فرض نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے کہ نکاح کی جب کاروائی شروع کی جائے تو خدبہ مسلونہ جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا چاہیے اور نکاح کے بعد زوجین کے لئے دعائیں دینی ضروری ہوتی ہے تو یہ نکاح کی مجلس کے لئے شریعت نے جو ارکان اور آداب بتایا ہیں اس کی مختصر تفصیل ہیں باقی جو اس کے وہاں سے جزی مسائل ہیں اب علماء سے پوچھ سکتے ہیں فقی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اب نکاح کے بعد وہاں سے چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ توفیق دے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں موقع دے امین